اس فلم کی شروعات میں ہم ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس میں ان کے جو فیملی کے گارجین ہیں ان کا نام اچیرو ہے اچیرو نے بڑی محنت مشکت کر کے اپنے گھر کو بنایا ہے لیکن مسٹر اچیرو کی فیملی کو اس بات کی بلکل بھی قدر نہیں ہوتی ہے ان کی فیملی سوچتی ہے کہ یہ تو بلکل سٹوپیڈ آدمی اور کسی کام کا نہیں ہے حالانکہ اچیرو سارا دن ان کے لیے بہت زیادہ بیند کیا کرتے تھے لیکن وہ لوگ اچیرو کی ذرا بھی عزت اور خطر نہیں کیا کرتے تھے اچیرو کے بچوں کو اس کے اپنا پتا بانتو بھی با شرم محسوس ہوتی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اچیرو نے اپنی زندگی میں کچھ بھی ورد ہی نہیں کیا ہے نہ ہی کچھ بنایا ہے انہی کی وجہ سے ان کی کوئی بھی سروتیں بھی پوری نہیں ہو رہی تھی اسی وجہ سے اچیرو بہت زیادہ ڈرپونک بھی ہو گئے تھے ان کی فیملی کوئی بات بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اچیرو پونھے ہو چکے ہیں ان کے کام کرنے کے عمر بھی ختم ہو گئی اور کام کرنے کے باری ان کی نہیں بلکہ ان کے بچوں کی ہے لیکن اچیرو کے بچے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور سارا الزام اپنے پتا پہ ڈال دیا کرتے تھے لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اچیرو بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے اور اچیرو اپنے پورے پریوار میں اور بچوں کے ہونے کے باوجود بھی کام کیا کرتے تھے بہت ہی بچارے سیدھے سجن ویقتی تھے آفیس میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں کیا کرتا تھا دوستوں اور نہ ہی اچیرو کا کوئی دوست بھی تھا سارے حالات کی وجہ سے ایک دن اچیرو کی طبیعت حچانہ خراب ہو جاتی ہے جو اچیرو دکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جاتے ہیں تو دکٹر ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو تو کینسر ہے اور بہت جلدی ان کی موت بھی ہو جائے گی یہ بات اچیرو اپنی فیملی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی فیملی اس بات کو اگنار کر دیتی ہے ان کی فیملی کے سبی ممبر اپنی لائف میں بیزی تھے اور تب ہی اچیرو کو ایک خوشی ملتی ہے اور وہ خوشی ہوتی ہے کتہ ان کو ایک کتہ ملتا ہے اور وہ کتہ اچیرو کو بہت زیادہ وفادار ہو جاتا ہے اور جب اس کتے کے بارے میں اچیرو کی پتنی کو پتہ چلتا ہے تو اچیرو کی پتنی کہتے ہیں کہ باہر نکالو اس کو لیکن اچیرو کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو اس کو باہر نہیں نکالوں گا اور وہ کتے کو بھی اچیرو سے بہت زیادہ لگا ہو گیا تھا اچیرو بار بار اس ڈاک کو اپنے سے دور جانے کے لئے کہتے ہیں لیکن وہ کتہ کہیں نہیں جاتا ہے ہم اچیرو اس کتے کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لئے ایک پارک میں لے آتے ہیں اور وہاں پر اچیرو کو ایک عجیب سی سپیش شپ دکھائی دیتی ہے اس سے پہلے کہ اچیرو کوئی بات سمجھ میں آتی وہ سپیش شپ ان کی اوپر آ کر گر جاتی ہے اور تب ہی اچیرو کی مرتی ہو جاتی ہے دوستو اس کے بعد ہم اچیرو کے دماغ میں ایک فلاش بیک کو چلتے ہو دیکھتے ہیں تب ہمیں دکھایا چاہتا ہے کہ اچیرو دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ اس کتے کو لے کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں اب انہیں گھر آنے کے بعد سب چیزیں بہت عجیب لگ رہی تھیں اور وہ کام جو ان سے نہیں ہوتا تھا وہ اس کام کو بھی کر رہے تھے انہیں اپنی باڈی کے اندر ایک جیپ سی پاور محسوس ہوتی ہے اور تب ہی وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی ان کی میڈل فنگر جو ہوتی ہے نا اس کا ناکون اپڑ جاتا ہے اور اس میں ہم دو یو ایس بی پنس کو دیکھتے ہیں دوستو جب وہ اپنے گلے کو چھوٹے ہیں ان کا پورا فیس ہی کھل جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان کے دونوں بازو کو بھی کھل جاتی ہیں اب وہ یہاں پر ساری بات کو سمجھ جاتے ہیں یہانی پر اس کریش لینڈنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا ان میں کچھ ایلین فورسز بھی تھیں یہ ہمیں باد میں پتہ چلے گا لیکن بہرحال وہ ایک انسان کی شکل میں ایک مشین ٹرمنیٹر بن چکے تھے ان کے ساتھ ہیرو نام کا لڑکا جو اس وقت اس پارک میں موجود تھا وہ بھی اچھیرو کی ترائیگ مشین بن جاتا ہے لیکن ہیرو چل دی اس ٹیکنالوجی کو سمجھ جاتا ہے اور چل دی اس میں ایکسپورٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا اپنی پاورس پر پوری طرح سے کنٹرول بھی ہو جاتا ہے ہیرو اپنی انگلی سے شوٹ بھی کر سکتا تھا اور وہ کسی بھی الیکٹرونک دیوائس کے بہت اچھے سے کنٹرول بھی کر سکتا تھا اور وہ اپنی پاورس کے بارے میں اپنے فرینڈ کو بھی بتا دیتا ہے اور یہاں پر اگر بات ہیرو کی کی جائے تو وہ اکیلا رہنے والا انسان تھا اس کی فیملی میں صرف اس کی ماں ہی تھی وہ بہت زیادہ غریب تھا وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا اسی سوچ میں وہ ہر وقت دکھی رہتا تھا بیچارہ جب ہیرو کسی دوسری فیملیوں خوش دیکھتا تھا تو اسے غصہ آ جاتا تھا وہ اس بات سے غصہ ہوتا تھا دوسری طرف دوست میں میں اچھے رو کو دکھایا جاتا ہے جن کو اپنی پاورس کی بارے میں پتا تو چل گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کبوتر کو بہت جلی ہیل کر دیتے ہیں وہ جیسی اس کو اٹھاتے ہیں اپنی ہتھیلیوں میں رکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کندر دکت کیا ہے آٹومیٹکلی ان کی مشین اس کبوتر کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے اب اچھے رو کو رونی کے آواز سنائی دیتی ہے اب اچھے رو جب اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ ایک ہسپیٹل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کا بیٹا مرنے والا ہوتا ہے تو اب اچھے رو اپنی پاورز کو یوز کر کے اس کے بیٹے کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس عورت کا بیٹا بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اب اچھے رو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس پاور کو یوز کریں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے وہیں دوسری سائیڈ امیرو کو دیکھتے ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی پاور سے لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے استعمال کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کالیج میں کچھ لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کی فرنڈ بھی اسے ٹرنے لگتے ہیں اور اب وہ ان پاورز کی وجہ سے خود کو کنگ سمجھنے لگاتا دوستو اور اب وہ اس بات کو بھی سمجھ لیتا ہے کہ وہ کن کن لوگوں سے بدلہ لے گا اپنا ٹائم آگیا ہے سب سے پہلے وہ اپنے پتا کے پاس جاتا ہے جس نے اس کی ماں کو دھوکا دیا تھا اور باز آگر وہ اپنے پتا کی فیملی والے کو مانے لگتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں مارتا اور رک جاتا ہے پھر واپس وہ اپنے گھر جانے لگتا ہے تب ہی راستے میں اس کو ایک فیملی کے ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور تب ہیرو کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس فیملی کو مار ڈالتا ہے اور یہ نیوز جلدی وائرل ہو جاتی کتنا سن کی انسان تھا یہ جس فیملی کو مارا گیا تھا ہیرو کا فرنڈی بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کام ہیرو نے کیا ہے کیونکہ یہ کام اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا اب ان ساری سیچویشن کی وجہ سے ہیرو کا فرنڈ اپنے بچپن کی فرنڈشپ کو ختم کر دیتا ہے اور اب اس وجہ سے ہیرو بلکل ہی اکیلہ ہو گیا تھا دوسری طرف اچیرو بھی ان سب سے بہت زیادہ پریشان تھے وہ پریشانے کے وجہ سے آفیس کا کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے تھے اور وہ اپنی جوب کو بچانے کے لیے اپنے باس کے صاحب نے بہت زیادہ ریکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچیرو واپس اپنے گھر جاتے ہیں گھر جا کر اچیرو کی وائف ان کو بتاتی ہے کہ ان کا بیٹھ آپ کالیج نہیں جانا چاہتا ہے ان کی بیٹھی بھی کالیج چینج کرنا چاہتی ہے اچیرو کو یہاں پر سب سے شاکنگ بات کی پتا چلتی ہے کہ اس کی وائف کا کسی اور کے ساتھ افیر ہے لیکن بچھارا اچیرو یہاں پر بھی کچھ نہیں کہتا الٹا وہ کہتا ہے کہ سب کو اپنی اپنی زندگی جینے کا حق ہے جیو بھائی اور جو جیسا چاہے اپنی زندگی ویسی گزار سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم ٹینچن نہ لو کسی سے ڈرو مت اپنی بیٹی کو بھی کہتے ہیں کہ تم اپنا کریئر آرٹس میں بنا سکتی ہو سارے وشش پورے ہونے کے باوجود ان کی فیملی سارے گلتی اچیرو کے نکالتی ہیں کہتے ہیں کہ سب تمہارے وجہ سے ہو رہا ہے اپنے سپنے پورے نہیں کر پا رہے ہیں اچیرو دکھی ہوگا اور بیچارے پھر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی ان کو ایک آدمی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ہیرو کے دوست کے رونے کی آواز دی اور وہ ہیرو کی گلتیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس کا دوست ہے ہلت راستے پر چل رہا تھا اچیرو وہاں پر جلدی سے پہنچنا چاہتے تھے اسی جلدبازی میں ان کے روبوٹک ونگز باہر نکل آتے ہیں اور اب وہ چلدی سے اڑ کر ہیرو کے دوست کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پر آتے ہیں تو ہیرو کا دوست ان کو ساری سچائی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی ہیں جو اسے روک سکتے ہیں لیکن اچیرو کے پاس کوئی بھی فائٹنگ سکلز نہیں تھی اور اب ہیرو کا دوست ان کی اس بات میں مدد کرتا ہے اور تب ہی وہ یہاں پر نمک والا پانی پی لیتے ہیں لیکن ان کی ایلین مشین اس بات کو ایکسپ نہیں کر پاتی اور جلدی سے اس پانی کو باہر نکال دیتی ہے یعنی کہ یہ مشین سالٹیٹ وارٹر سے غراب ہو جاتی ہے دوسری طرف ہیرو کے پاس پولیس بھی پہنچ گئی تھی کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ اس فیملی کا مرٹر ہیرو نہیں کیا ہے اب وہ لوگ ہیرو کو اوریسٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ہیرو کسی کی بھی نہیں سنتا اور وہاں پر سب کو شوٹ کرنے لگتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دوست کے گھر جاتا ہے لیکن اب ہیرو کے ہر جگہ پر چرچے تھے وہ موسٹ وانٹڈ بن گیا تھا ان سب کی وجہ سے ہیرو کی مہا کو بہت ستمہ لگتا ہے اس کو سب لوگ بہت برا والا کہتے ہیں اس کے انٹرویو میں اس کے لوگ تانے ماننے لگتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے بیچاری اور سیوسائیڈ کر لیتی ہے دوستو اب جب یہ بات ہیرو کو پتا چلتی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں وہ سوچتا ہے میں سب کو ایک ایک کر کے ختم کروں گا دوستو نفرت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے وہ ان سب ہی کی ڈیوائسز کو ایک کر لیتا ہے اور سب کو ماننے لگتا ہے لیکن اچیرو کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ یہ ہن سب کے پیچھے ہیرو کا ہی ہاتھ ہے اور وہ اپنی فیملی میمبر کو سب ہی الیکٹرونک ڈیوائسز سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں لیکن ان کی فیملی میں کوئی بھی ان کی بات کو سیریسلی نہیں لیتا تھا دوسری طرف ہیرو لوگ کسی اور طریقے سے ماننے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کی دوست آتی ہے جس کو یہ بات پتا تھی کہ ان سب کے پیچھے ہیرو کا ہاتھ ہے لیکن پھر بھی وہ ہیرو کا ساتھ دیتی ہے اس کو اس بات پر یقین تھا کہ ہیرو جلدی ٹھیک ہو جائے گا اور سب کچھ پہلے کی طرح روٹین میں آ جائے گا ہیرو بھی بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہو جاتا ہے اور اسی لیے وہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی کسی کی ہتیاں نہیں کرے گا اور تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ہیرو پر فائرنگ کرنے لگتی ہے اور یہاں پر ہیرو کو اپنی فکر بلکل بھی نہیں تھی کیونکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی دوست کی تھی کیونکہ اگر اس کو گولی لگے گی تو وہ مر جائے گی اور ہیرو اپنی فرینڈ کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو گولیاں لگ جاتی ہیں اور وہ مر جاتی ہے یہاں پر اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اس بات کو ڈیسائٹ کرتا ہے کہ اب تو وہ پوری دنیا کو تباہ کر دے گا کیونکہ ابھی ابھی اس نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ اپسے انسا نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی انسا ہو گئی وہاں پر جتری بھی سکرینز تھیں جیسے کہ بیلڈنگ کی مونیٹر سکرینز موبائل اور فون سکرینز سب کو وہ ہیک کر لیتا اور اس طریقے سے سب ہی لوگوں کو ماننے لگتا ہے اور اس وجہ سے پورے شہر میں الچل مت جاتی اور سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو سروائیورز تھے ان سب کو یہ باتیں مزاق لگ رہی تھی جن میں اچیرو کے بچے بھی شامل تھے اور اب اچیرو بھی ہیرو کے فرینڈ کی مدد سے سب ہی مشینز کو ہیک کر لیتا ہے اور سب کو ایک میسیج پہنچاتا ہے کہ سب لوگ اپنی الیکٹرونک ڈیوائسز سے دور رہے ہیں سب لوگ اپنی الیکٹرونک ڈیوائسز کو خود سے دور کر دیتے ہیں اور اب یہ کرنے سے لوگوں کا ٹیتھ ریٹ کم ہو رہا تھا ہیرو بھی اپنے ویپن کا یوز کرنے لگتا ہے وہ اس شہر کی سب ہی بیلڈنگز پر میسائلز کو فائر کرنے لگتا ہے اور یہ سب دیکھ کر اچیرو ہیرو کے پاس جاتے ہیں اور اس سے لڑنے لگتے ہیں ان دونوں کی بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے لیکن راستے میں ہیرو ایک ہیلیکپٹر کے پائلٹ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچیرو اس پائلٹ کی جان کو بچا لیتے ہیں اب اچیرو ہیرو سے دور بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اس کی طرح پاور فول نہیں تھے اور اب اچیرو اپنے جال میں فسا کر ہیرو کو نمکین پانی پلا دیتے ہیں کیونکہ ہیرو کی باڈی بہت زیادہ ایڈوانس لیول پر تھی اس لئے سالٹڈ وارٹر کا جلدی اثر نہیں ہوتا ہے اس لئے اچیرو ہیرو کو ہٹ سے دور سپیس پر لے جاتے ہیں اور اب سالٹ وارٹر کا ہیرو پر اثر ہونے لگتا ہے اور جیسے ہیرو کمزور ہوتا ہے اور اچیرو اپنی پوری پاور سے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی پاور سے الیکٹرک شاک دے کر اپنی بیٹی کی جان بچا لیتے ہیں اور ہیرو پھر سے وہاں پر آ جاتا ہے اور اس بار وہ اچیرو کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے اب ہیرو اچیرو کو اتنی بری طریقے سے مارتا ہے کہ ان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اس کے بعد ہیرو اپنا شکار ان کی بیٹی کو بناتا ہے اور وہ اچیرو کی بیٹی کو اٹھا کر بیلڈنگ سے نیچے گرانے لگتا ہے جہاں پر اچیرو اپنی بیٹی کیلئے بہت زیادہ اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کے لیے کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہیرو ان کی بیٹی کو نیچے پھینک دیتا ہے اب جیسے ہیرو ایسا کرتا ہے تو اچیرو کے اندر ایک الگی قسم کی پاور ڈیویلپ ہونے لگتی ہے اور وہ اپنی پوری پاور سے ہیرو کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو بھی بچا لیتے ہیں اور ان سب کے بعد پھر سے سیٹی میں سخون ہو جاتا ہے اور اب اچیرو کے گھر پہ بھی سوان کی عزت کرنا لگتے ہیں مطلب اگلے آدمی کو سپر مین بننا پڑا تب فیملی میں جا کے عزت کری مطلب آپ چھوڑی دو کہ اگر فیملی میں آپ کی عزت نہیں ہوتی تو سپر مین بننا تو اب یہ تو مووی ہے بھئی سائنس فکشن مووی ہے آپ اگر سوچ رہے ہو کہ سپر مین بن کے عزت کماؤں گا تو پھر رہن دو گھنٹے عزت ملے گی اب مووی کے انت میں دوستو دکھایا جاتا ہے بہرحال کی ہیرو ابھی بھی زندہ ہے اور اس کے بعد یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یار یہ لوگ مر تو نہیں سکتے کیونکہ ایلینز ان کو سوپر واؤرز ملی ہوئی ہیں نہ تو ہیرو کو کبھی بند ہوگا نہ ہی اچیرو کا بس اچیرو کو عزت مل گئی ہیرو کو گھنٹا کچھ نہیں ملا اس کی معنی بھی زیزائٹ کے لیے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک برے آدمی کے ہاتھ میں اگر طاقت آ جائے تو وہ کس طریقے سے اس کا وراش کرتا ہے اس لئے طاقت ہمیشہ ایسے آدمی کو ملنی چاہیے جو کلیاں کرے میرے ایک سینئر ہے جو کہ انڈین آرمی میں اب میجر کے پتبر ہے وہ لیفٹینین کے پتر کہے تھے اس کے بعد وہ کیپٹین بنے اس کے بعد میجر بنے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس پاورز تو بہت ہے لیکن ہمارا سیلیکشن پروسیجر اتنا کٹھن ہے کہ کس کے ہاتھ میں پاور دی جائے یہ تیہ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے کچھ چنندہ لوگوں کو ہی ایسی پاور دی جاتی ہے کہ اگر وہ شوٹ کا آرڈر دے دیں تو اس نامنے شوٹ ہو جاتا ہے لہن کس سیچویشن میں وہ شوٹ کا آرڈر دیں گے اپنے دماغ کو سنتولن میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس لئے دوستو جن کنٹریز میں آرام سے گن مل جاتی ہے جیسے کہ امریکہ میں وہاں کا کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جب آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے تو آپ 99% اس کا خلطی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دکھا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں جوش میں باتے کے روش میں اس فلم سے ہم کو یہی میسیج ملتا ہے کہ ہمیں شکتشالی یہ بات بناتی ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے اس کے پاوجود بھی ہم لوگوں کو ماف کرنا سیکھتے ہیں دیا دکھانا سیکھتے ہیں پاور ہے اور اس کا فٹ سے ترند سے اس کا چلدی سے استعمال کر کے سب کو اپنا غلام بنا لے گا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے اس سے کوئی مہان نہیں ہوتا اگر آپ کو میری عواز میں ہمارے ویڈیوز دیکھنا اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہم ایسے اور ویڈیوز آپ کے لئے بناتے ہیں دھنیواد